بلٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں لاہور کے علاقے چونگ سے جہاں شادی کی تقریب کے دوران گرڈز ٹرانسپورٹ نیٹورک کا مالک اور ٹی پو ٹرکاں والا کا بیٹا امیر بالاج پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے حملے میں امیر بالاج اور ان کا دوست زخمی ہو گئے بالاج کے گن مین کی فائرنگ سے حملہ آور بھی موقع پر مارا گیا اسی بارے میں مزید بات ہوگی سما کے نمائندے عمر یعقوب ہمارے ساتھ ہیں عمر یعقوب یہ سارا واقعہ بتائیے پولس کیا کر رہی ہے عجب بالکل یہ لاہور کا علاقہ ہے چونگ جہاں پر ایک نیجی سوسائیٹی کے اندر شادی کی تقریب کے دوران ایک شوٹر نے امیر بالاج ٹی پو ٹرکاں والے پر حملہ کیا جس سے امیر بالاج کو چار گولیاں لگی اس کے علاوہ تین مزید افراد تھے جو گولیوں کی زد میں ہیں اور امیر بالاج کے جو گن مین ہے اس نے پھر شوٹر پر جواباً فائرنگ کی جس سے جو شوٹر تھا وہ موقع پر ہی مارا گیا اس وقت امیر بالاج اور اس کے جو تین جو ساتھی جو زخمی ہوئے تھے انہیں جنہ اسپطال منتقل کیا گیا انہیں طیبی امداد دی جا رہی ہے ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت تشویش نہ آگئے چونکہ امیر بالاج کو چار گولیاں لگی ہیں اور ان کا خون کافی زیادہ بیٹ چکا ہے اس وقت پولیس کے سینئر افسران بھی جنہ اسپطال میں موجود ہیں اور کافی بھاری یہاں پر نفری تائنات کر دی گئی ہے چونکہ یہ جس قسم کا واقع پیش ہے امیر بالاج اور اس کے والد چونکہ ان کی پرانی دشمنی جلی آ رہی تھی دوہزار دس میں امیر بالاج کے جو والدیں ٹیپو ٹرکا والے ان کا بھی قتل ہوا تھا تو تب سے ہی ان کا یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے تو ابھی بھی صورتحالی ہے یہ کہ یہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ نے پیش آ جائے اس لیے پولیس کی بھاری نے فری یہاں پر تائنات کر دی گئی ہے ہسپٹل کے اندر اور امیر بالاج میں جو باقی تین زخمی ہوئے انہیں طبی امداد دی جاری ہے امیر بالاج پر حملہ ہوا چونک کے علاقے میں شادی کی تقریب کے دوران ان کے ساتھ ان کا دوست بھی تھا جو زخمی ہوا